موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام لرسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وقلقت ابواب النار رمضان کا مہینہ الحمدللہ پھر ایک بار آ چکا ہے ہم سب رمضان کے مہینے میں ہیں اور یہ مہینہ پھر ایک بار گزر رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنیں ہم آج انشاءاللہ گوھر کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا موقع ہے کتنی بڑی اپوچنٹی ہے ایک ایمان والے کے لئے سال بھر اللہ رب العالمین نے الگ الگ طرح کے ماحول دیئے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جمعہ کا دن عام ہفتے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے سال بھر میں اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ بھی دیا میرے بھائیوں اور بہنیں حقیقت تو یہ ہے یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے ایک ٹیسٹ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس امتحان کے اندر یہی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے بنانے والا کون ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کی حیثیت کیا ہے اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہے یہ کسی نے دیا ہے اور ایک مقصد کے تحت دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہم سب بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے لیکن اس بات کو بھول کر زندگی بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ ایک ایسا موقع ہے جہاں نیک کام کرنے والوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ نیکی میں اور آگے بڑھے اور نیکیاں کمائے پہاڑ کے پہاڑ اور نیکیاں ان کے لئے جمع ہو جائے اور ایک موقع ہوتا ہے کہ گناہ کے کام کرنے والے اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور زندگی کا ڈائریکشن بدل کر کے صحیح ٹریک پر صحیح راستے پر لے آئیں میں نے ایک بہت پیاری حدیث پڑھی ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ رَمَدَان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فُتِّحَتْ عباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ اکبر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلْ لِقَتْ عباب النَّار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَاب اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا اور جہنم کے سات دروازے ہیں وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَاب اور ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا سیل جامعہ میں حدیث ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْ سِلَتِ شَيْعَتِين شیعَتِين کو جھکڑ لیا جاتا ہے قید کر لیا جاتا ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے وَمَرَدَتُ الْجِن جو سرکش جن ہوتے ہیں بڑے بڑے سرکش جو جن ہوتے ہیں وہ سب کے سب قید کر دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنیں میں جو آج کے اس اپیسوڈ میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں وہ تین چیزوں کے تحت ہے سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں جو فضا ہے جو ماحول ہے نمبر دو رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہے اور نمبر تین رمضان کے مہینے میں جو مغفرت ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ خاص چیزیں کی ہے بندوں کے لئے کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندے بج جائیں اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صحیح راستے پر چلے آئیں سرات مستقیم سیدھا راستہ جو ایک راستہ ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے سارے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ہدایت کی کتاب قرآن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل آس پاس ہمارے خود کے نفسوں میں اللہ کی کتاب میں واضح پروفز رکھے تاکہ انسان صحیح راستے پر آ جائے اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور شیاطین کو جکڑ لیا ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں اور دروازہ کھلائے تو کیا کرنا ہے سیدھا اندر چلے آؤ اور اگر یہی دروازہ بند ہوتا تو تو پھر دروازہ کھولنا پڑتا پھر اندر جانا پڑتا ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے فتحت فتحت ابباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں الحمدللہ جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ ایک موقع ہے ایمان والوں کے لئے اور یہ سارے لوگوں کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چلے آئیں جنت پر ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے ینادی منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑ ویا باغی الشر اقصر اے برا کام کرنے والے رک جا رک جا اقصر یہ آواز سنائی نہیں دیتی کانوں کو لیکن دل کو سنائی دیتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور الحمدللہ all of a sudden just ایک نماز سے دوسری نماز میں دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگوں کا فرق ہو جاتا ہے کتنے سارے لوگ مزدوں میں آ جاتے ہیں کتنے سارے لوگ دین کی طرف رغبت پھر سے پا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ بات کا احساس دل میں لاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں لوگ بولتے ہیں نا کہ اس مہینے میں پھر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں ہاں جہنم کا دروازہ بند ہے لیکن کچھ لوگ پھر بھی وہاں کوشش کر کے وہ دروازہ کھول کر کے اسی میں جا کے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں بھی اور یہ پکارنے والے جو پکارتے ہیں اور یہ آواز جو دل کو سنائی دیتی ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ اے برا کام کرنے والے رک جا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک ماحول ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ نے رکھا عام طور پر لوگ بولتے ہیں شیطان نے بھڑکایا میں یہ کام اس لئے کیا گلت کیونکہ شیطان نے بھڑکایا ایک مہینہ ایسا بھی اللہ نے دیا جس میں سلسلت شیعاتین شیعاتین کو جکڑ لیا گیا ہے اور جو جکڑے ہوئے شیعاتین ہے تو ایک انسان کے لئے موقع ہے کہ چلو ابھی اپنے آپ کو ٹرین کر دو ٹرین کر دو اپنے آپ کو صحیح بنا لو اگر گاڑی کو سروس بلکل نہ کرے تو کیا ہوگا اس کا پرفارمنس خراب ہو جائے گا آپ کسی بھی مشین کو یوز کریں اس کا ریگلر کچھ نہ کچھ منٹیننس کرنا ہوتا ہے اے سی کو سروس کرنا ہوتا ہے کلین اپ کرنا ہوتا ہے بھئی یہ جو مشین اللہ تعالی نے بنائی ہے کیا اسے سروسنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کے لئے اللہ تعالی نے جو سروسنگ کا مہینہ رکھا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے ایک مہینے کے اندر کئی ساری کوئنسیڈنس نہیں ہوئی یہ اللہ تعالی کی مرضی اور پلان سے رمضان کے مہینے میں کئی سارے خیر اور برکتیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز فتحة طباب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلق طباب النار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو جکڑ لیا جاتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ اے برا کام کرنے والے روک جاؤ تمہیں بھائیوں میں بہنیں چلیے بات ہماری ہے ہم سب کو اپنے تعلق سے سوچنا ہے کہ کیا ہم توبہ کر رہے ہیں کیا ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کیا ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں ارے بھائی بہت سے لوگ چلے گئے جنت لیکن کیا ہم جا رہے ہیں جنت آپ کو پتا ہے اس مہینے میں بہت سارے لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں جنت کے اندر ان کا داخلہ کنفرم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ اُتَقَا مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آنکھ سے لوگ اور یہ ہر رات ہوتا ہے ہر رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اب تک کوئی جہنم کی آنکھ میں گیا نہیں قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب ہوگا پھر لوگ جہنم کی آنکھ میں جائیں گے تو اِتَقَا مِنَ النَّارِ کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسی زندگی بتا رہے ہیں کہ ایسی زندگی بتا کر وہ جہنم ہی جانے والے ہیں ان کی زندگییں ایسی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جو ملنے والا ہے جزام بما کانو یعملون جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کی شکل و صورت اچھی لگ رہی ہے اس کو دالو جنت میں یہ نہیں اچھا دیکھتا ہے اس کو دالو جہنم میں ایسا تو بالکل نہیں ہے کچھ باپ دادا کی پہچان تو کام نہیں آنے والی کہ بہت پہنچی ہوئی فیملی کا ہے یہ سب لوگوں کو جنت میں ہی دالو اور یہ لوگوں کو جہنم میں دالو ایسا بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو پورا انصاف ہونے والا ہے جو ایک انسان کیا ہے اسے وہی ملنے والا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی زندگیہ ایسی ہے کہ وہ جہنم ہی جانے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی سیٹنگ نہیں چلنے والی کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اور نیک آمان نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بات سمجھنا ہے ہمیں اور یہی حقیقت ہے یہ حقیقت کو جب سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں گے انشاءاللہ اور اتنا بہترین مہینہ اللہ نے دیا اتقام النار کا مطلب کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی زندگیاں جہنم کی طرف جا رہی ہے وہ لوگ اپنی زندگی کو بدل کر کے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں اس مہینے میں ہوتا ہے یہ آزاد ہو جاتے ہیں آزاد جہنم کی آنکھ سے بچ کر اب یہ لوگ مریں گے تو جنت جانے والے ہیں لیکن ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہمیں یہی سوچنا ہے نا جیسے ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ میں سرات اللہ دینہ ان امت آلہم اے اللہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے اور وطر کی دعا کیا ہے اللہ مہدینی فی من حدیت اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تُو نے ہدایت دی اللہ نے کئیوں کو ہدایت دی کئی لوگ جنت جانے والے ہیں آپ ہیں ان میں کے نہیں ہیں آپ کے بچے ہیں کے نہیں ہیں آپ کی بیوی یا شوہر رشتدار وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہم ہے کے نہیں ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور آزاد ہو رہے ہیں روز لوگ اتقام ننار جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو کر اپنا ڈائریکشن بدل کر کے جنت جا رہے ہیں روز آپ اور میں جا رہے ہیں کے نہیں جا رہے ہیں یہ سوچنا ہے ہمیں تمہیں بھائی اور میرے بہنیں یہ فیصلہ اب لینا ہے تو میں آپ سب کو بھاروں گا کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں ٹیمپرلی نیت سے داخل ہوئے تھے تھوڑے دنوں کی عبادت کر لیتے ہیں بعد میں پھر سے وہی راستہ اللہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن کیا دیکھ کے معاف کرے گا اللہ ہدایت دینے والا ہے لیکن کیا دیکھ کے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے ہمارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ رمضان کے مہینے میں ٹیمپرلی نیت سے داخل ہوتے ہیں بوس سے کہتے ہیں بوس ہماری رمضان ہے تھوڑا ایک مہینہ نماز پڑھنا ہے آپ یہ بات کو جانے وہ بوس رزق کا مالک نہیں ہے رزق کا مالک اللہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے بوس میرے مالک کے اتنے سارے احسان ہے آپ کا میرا مالک ایک ہے اور میرے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے اس سر کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور جو شخص اللہ کا اچھا بندہ نہیں بنے گا وہ کسی اور انسان کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری ہونی چاہیے اگر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو کسی اور انسان سے کیا وفاداری کرے گا تو ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے وہ اچھا انسان بننے کی طرف اور قدم لے رہا ہے وہ پورے ساری چیزوں میں اگر سچ مچ نماز اس کی اچھی ہو جائے تو ساری چیزوں میں اس کے معاملات بھی اچھی ہو جائیں گے تو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں آج اور یہی پہ نیت بدلو دیکھیں نیت بدلنا بہت آسان ہے نیت بگرتی بھی بہت آسانی سے ہے نیت اچھی بھی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے یہی پہ بدلیں پرمنٹ نیت سے آئیے ہمیں جنت جانا ہے ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بننا ہے ہمیں قیامت کے دن زلیل نہیں ہونا ہے ہمیں قبر کے اندر سزا نہیں پانی ہے ہمیں جہنم کے آنگ میں جلنا نہیں ہے ہمیں اللہ کے پاس فیل ہو کر نہیں جانا ہے ہمیں وہ ہمیشہ ہمیشہ والد کی زندگی میں ناقام لوگوں میں سے نہیں بننا ہے یہ تو امتحان کی تھوڑی سی زندگی چلے جائے گی حد سے تمہیں بھائی امی بہنیں رمضان کا مہینہ مل گیا اللہ اکبر اب مغفرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے تمہیں بھائی امی بہنیں یہ مہینہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آ چکا ہے اور کیا ہم اس موقع کو جانے دیں گے ایسے ہی یا ہم اب اللہ کی عبادت کریں گے جیسے زندگی میں کبھی نہیں کی جیسے زندگی میں آج تک کبھی نہیں کی ویسی عبادت کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگلے سال رمضان ملنے والی ہے کی نہیں ملنے والی ہے لوگ بولتے ہیں کہ ساٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد لوگ مرتے ہیں کیا حقیقت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کی کوئی گیارنٹی ہی نہیں ہم دنیا میں آتے ہیں ہمارے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی ہے جیسے پروڈکٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی کہ پروڈکٹ فلانہ تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گا ہمارے پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں یہ رمضان بھی پوری ملے گی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اگلا روزہ بھی ملنے والا ہے کوئی گیارنٹی نہیں ہے اگلے گھنٹے بھی زندہ ہے کہ نہیں پتا نہیں تو چلیے الحمدللہ وہ ماحول چل رہا ہے جنت کی دروازے کھول دیئے گئے ہیں ہمارے مہربان رب کی طرف سے جہنم کی دروازے بند کر دیئے گئے ہیں ہمارے دشمن شیاتین جکڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پکار وہ پکار کونسی پکار یا باغی الخیر اقبل اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ جا و یا باغی الشر اقصر اے برا کام کرنے والے رک جا تو ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں چلیے میرے بھائی امی بہنیں اس ماحول کا فائدہ اٹھائیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں ہم بھی راستہ بدلنے اتقا من النار میں سے ہم بھی بن جائیں جو جہنم کے آنکھ سے آزاد ہو جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقع ہمارے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عبادتیں رکھی اس مہینے میں ہم یہ تمام عبادتوں کے تعلق سے خصوصی انشاءاللہ اپیسوڈز لینے والے ہیں سب سے پہلی بات ماحول اور فضاء محسوس کریے الحمدللہ یہ ماحول اور فضاء چل رہی ہے رمضان بھر ہماری سروسنگ سروسنگ کا مہینہ ہے اچھے سے سروس کر کے باہر نکلنا ٹیمپراری نیت سے نہ جائیے بہت سے لوگ بلتے ہیں بچوں رمضان آگئی ہے اب ٹی وی پہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو مطلب یہ ہے رمضان جائیں گی نا تو پھر جو کرنا ہے کرو بس رمضان ہے تھوڑے دنوں تک رمضانی مسلمان رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے ہمیں رحمان والے مسلمان بننا ہے الرحمان پر ایمان جس کا ہے اور اس کے لئے چھوڑ دینا بھئی رمضان میں تو ہم اللہ کے لئے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں پانی حلال ہے خانہ حلال ہے صبح صادق سے افطار تک اللہ تعالیٰ کے لئے ہم وہ حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو جب اللہ کے لئے حلال چھوڑ رہے ہیں تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لئے اور جو حرام کیا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ قرآن کی آیت ہے سورہ آراف کی سورہ سات آیت نمبر 157 کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لئے حرام کیا گیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ خبائث ہے وہ گندی چیزیں ہیں جو منع کیا گیا وہ بری چیزیں ہیں وہ گندی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے جو اچھا ہے وہ ہمیں بتایا گیا تو میرے بھائی و میرے بہنیں الحمدللہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کو آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں اور اگر آپ بہت نیک ہیں تو اور نیک بنو انشاءاللہ آگے سبخت حاصل کرو ساریو الہ مغفرت مرربکم اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو لیٹ مت کرنا بعد میں اگلی رمضان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے ملے گی لیکن ہو سکتا ہے نہیں ملے گی ہو سکتا ہے اور موقع ملے گا ہو سکتا ہے نہیں ملے گا تو میرے بھائی و میرے بہنیں نمبر ون اسفضاء اور ماحول کے اندر ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں عبادتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کرنے کے لئے چنا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 ہے اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل للناس رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا انسانوں کے لئے ہدایت کے طور پر یہ ہدایت والی کتاب یہ واضح دلیلوں والی کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ وَازِ دلیلیں اور ہدایت اور فرقان راستہ فرق کرنے حلال و حرام صحیح و غلط جائز و ناجائز تمام چیزوں میں فرق کرنے والی کتاب تمہیں بھائی و می بہنیں یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالی نے اس مہینے کو خاص کیا اس مقصد کے لئے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کے مطالق بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں گوھر کرنا ہے انشاءاللہ جو ہم اگلی اپیسوڈ میں کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے ہم تراوی کی نماز پڑھتے ہیں اس مہینے میں کئی ساری اور عبادتیں ہیں مثال کے طور پر ہم احتقاف کرتے ہیں ہم صدقت الفطر دیتے ہیں اور صدقے کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر عجر بہت زیادہ ہے نیکیوں میں عجر زیادہ ہوتا ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے موقع ہمیں دیا وہ مقصد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا مصند احمد کی ایک حدیث ہے اور بتانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انداز جس انداز کے ذریعے یہ حدیث میں بعد ہم تک پہنچی حدیث کی سنت صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے پہلا قدم چڑھے اور آمین کہا انہوں نے دوسرا قدم بھی چڑھے اور آمین کہا اور تیسرا قدم چڑھے اور آمین کہا اور جو پہلے قدم میں جو چڑھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہ کہا انہوں نے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل گیا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں ملی ہلاکت ہے ایسے شخص کے لئے بدبختی ایسے شخص کے لئے رمضان ملی پھر بھی مغفرت نہیں پاسکا وہ شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا آمین فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں انسانوں کے جو سردار ہے امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ مہینے میں صرف ایک بدبخت قسم کا شخص ہوگا جو بالکل بدبخت ہے ویسا ہی شخص اپنی مغفرت نہیں حاصل کر سکتا ہے باقی سارے صحیح لوگ وہ اپنی مغفرت حاصل نہ کرے ایسا نہیں ہوتا تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس مہینے میں آگے بڑھنا ہے اپنی مغفرت پانے کے لئے اتقا من النار بننے کے لئے اور میرے بھائی و میرے بہنیں ایسا نہیں ہونے والا کہ تھوڑے دن ہم نیکی کر لے پھر بعد میں غلط کام کریں پھر بعد میں غلط زندگی پہ آ جائیں نمازیں چھوڑ دیں بے حیائی کی کام کریں غلط چیزوں پر آ جائیں بھئی ایک مہینے تک اللہ اللہ کریں اور بعد میں پھر جا کے غلط کام کریں تو یاد رکھئے ایک شخص کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے بہت اچھی عبادت کی رمضان میں پھر گناہوں کے کام پر چلا گناہوں پر چلتا رہا گناہوں میں خاتمہ ہوا اس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے اور کیونکہ خاتمہ ہما کب ہونے والا ہے وہ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہماری ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں تو ہمارے لئے سمجھداری یہ ہے کہ ہمیشہ تیار ہی ہے ایکسپائری کے لئے کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ کبھی بھی ایکسپائر ہو جائے گا اللہ تعالی نے رحم کیا ہم پر کہ ہمیں ہماری انتقال کا وقت نہیں بتایا کیونکہ اگر اللہ تعالی نے بتایا ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو ابھی تو میں ساٹھ سال کے عمر میں مرنے والا ہوں ابھی بہت سارے کام گلت کر سکتا ہوں لاس لاس میں اچھی عبادت کر لوں گا لیکن ہماری ایکسپائری ڈیٹ کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے تو یہ مہینہ ہمیں ملا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہم تقدم من ذنبی جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اللہ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے گا اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ ماف کر دے گا جو رمضان کے اس موقع میں سام رمضانا صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک حدیث میں آتا ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر اللہم تقدم من ذنبی جو رمضان کے اندر قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی جائیں گے اور قرآن کے آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 یا ایوہ الذین آمنوا ای ایمان والو کتیب علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتیب عللہ الذین من قبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو تو میرے بھائی و میرے بہنیں تقویٰ سیکھنے کا مہینہ مغفرت پانے کا مہینہ چل رہا ہے تو تینوں چیزیں ہم روائز کرتے ہیں نمبر 1 اس مہینے میں جو فضاء اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے ہمارے لئے جو محول ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اپورچنٹی دی ہے موقع دیا ہے دوسرا جو عبادتیں ہم اس مہینے میں کرتے ہیں اور جو ہمیں کرنے میں آگے بڑھنا ہے نیکیو میں آگے بڑھنا ہے اور نمبر 3 جس مقصد کے تحت کرنا ہے وہ مقصد ہے جہنم کی آنکھ سے آزاد ہونا مغفرت پانے اللہ تعالیٰ سے وہ بدبخت لوگوں میں سے نہ بننا جو رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں پھر بھی مغفرت نہیں پاتے ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے می بھائی و می بہنیں ایک عظم کریے ایک ارادہ کریے اس چیز میں پیچھے نہ رہیے اس چیز میں آگے بڑھئے یہ مہینے کو اب جانے مت دیجئے جو حصہ گیا وہ گیا لیکن اب ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے ایسی عبادت کرنی ہے جیسے کہ یہ رمضان زندگی کی آخری رمضان ہے اس رمضان کو ہر رمضان کو ایسے ہی گزارنا ہے ہر رمضان کو زندگی کی بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرنا ہے اب تک کی زندگی کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے طور پر توبہ کر کے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین س chic gobierno مدلللللللللہ مدللللللللللللللللل LIN ان يتناق fierce بلللللللللللللللللللللللللللللللل